اسلام علیکم فرنڈز میں ڈاکٹر سروش عمد خان ہوں اور آپ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اس چینل پر اس کا نام ہے ڈیابیٹیز ڈاکٹر سروش نورملی عام طور پر میں ڈیابیٹیز کے بارے میں ٹاپکس پر ڈسکس کرتا ہوں اور میں لیکن پچھلے دو ویڈیوز سے میں کورونا وائرس پر ڈسکس کر رہا ہوں اس لیے کیونکہ یہ بہت بڑی خطرناک وابا بن چکا ہے آج بھی جو ٹاپکس ڈسکس کروں گا آپ لوگ کے ساتھ کورونا کے بارے میں وہ ہے ڈاکٹر لی وینلیانگ کے بارے میں لی وینلیانگ کون تھا لی وینلیانگ وہان کے وہان سنٹرل ہسپلل میں ایک ڈاکٹر ہے یہ ایک اپتلمالجسٹ ہے اور اس نے یہ آئی سپیشلسٹ ہے اور جب سٹارٹ ہوا یہ کورونا وائرس کا انفیکشن جس کو آج ہم بولتے ہیں کوویڈ نائنٹین وہ انفیکشن جب سٹارٹ ہوا تھا لیکن اس سے پہلے ہم کو پتا نہیں تھا یہ انفیکشن کیا ہے کسی کو نہیں پتا تھا اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ پیشنٹس آئے تھے اور وہ پیشنٹس اس ہسپلل میں ایڈمیٹ ہوئے تھے وہان کے اس ہسپلل میں وہان سنٹر ہسپل میں اور ڈاکٹر لی وینلیانگ بھی وہیں اس ہسپلل میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا یہ پیشنٹس کے یہ ایڈمیٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں سنا اور ان کو یہ سمجھ آئی کہ یہ جو پیشنٹس ہیں یہ شاید ان کی سیمٹمٹالوجی یعنی یہ جو پریزنٹیشن ہو رہی ہیں ان کی یہ ایسے ہیں جیسے وہ سارس میں 2002 میں جو سارس انفیکشن ہوا تھا اس سے ملتے جلتے ہیں تو اس نے وہاں چائنہ میں جیسے ہمارے پاس واتساب ہوتا ہے چائنہ میں ایک ویچائٹ چلتا ہے سوچل میڈیا نیٹورک تو اس ویچائٹ پر اس نے ایک گروپ بنایا اپنے ڈاکٹرز کا اور اس نے اس پر لکھا کہ یہ میں نے وائرس سے یہ میں نے دیکھا یہ انفیکشن کے والے پیشنٹ دے کے اور مجھے لگتا ہے یہ ایسے سارس کے جیسے وائرس کے انفیکشن والے ہیں یہ اور یہ شاید یہ بھی کورونا وائرس سے ہی شاید ہو رہا ہے یہ پہلا انسان تھا جس نے اس کے بارے میں تھوڑا سا آئینٹیفیکیشن دی تھی لیکن وہاں آپ جانتے ہیں کہ چائنہ میں فریڈم آف سپیچ نہیں ہے تو امیڈیٹلی ایتھارٹیز جو ہے وہ ایلرٹ ہو گئی اور ایتھارٹیز نے اس کے چیٹ کو بلوک کر دیا اور اس کو بلا کے پولیس سٹیشن بلایا گیا اس کو بند کیا گیا پولیس سٹیشن میں اور لیو این لیانگ کو ایک اپولوجی لیٹر لکھوائی گئی اور اس اپولوجی میں یہ لکھا گیا کہ میری غلطی ہے اور میں اپولوجیز کر رہا ہوں یعنی میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے یہ آپ لیٹر دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹر اس سے سائن کرائی گئی تھی لیو این لیانگ سے اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد لیو این لیانگ نے اپنا کام پھر سٹارٹ کیا یہ چھوٹا ڈاکٹر ہے یہ 1986 ڈاکٹر ہے جو کہ بھی ینگ ڈاکٹر ہے پچھلے سات سال سے اس نے کورس کیا تھا وہاں اور یہ سپیشلس بن گیا تھا یہ اچھا کام کر رہا تھا یا ایسے سٹوڈنٹ ایکیڈمک کے لیے بہت اچھا مانا جاتا تھا لیکن اس کو بچہرے کو کیا ہوا کہ اس کو ٹارگیٹ جب کیا تو اس نے چھوٹ کر کے اپنا کام دوبارہ جب سٹارٹ کیا تو یہ انفیکشن زبردست طریقے سے پھائل گیا ایک پیشنٹ آیا اس کے پاس آئی کا ہی پیشنٹ یعنی آپتمالجی دیبارٹمنٹ میں ہی اس کو اس نے دیکھا وہ پیشنٹ جو تھا اس کو اینگل کلوجر گلوکوما تھا یعنی جو آنکھوں میں پریشر بڑھ جاتا ہے اس کو گلوکوما بولتے ہیں اس ٹائپ کا ایک پیشنٹ تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا اب قدرتی آئی سپیشنٹ کو بہت آنکھوں کے نزدیک آگے دیکھنا پڑتا ہے تو اس نے جب اس کو دیکھا اس پیشنٹ کو سیمیلٹیلیس تھی یعنی ساتھ ساتھ اس کو انفیکشن بھی تھا بخار تھا اس کو اور بدقسمتی سے یہ وہی ہنان کا جو سی فوڈ کا مارکٹ ہے اسی میں یہ ایک سٹور کی پر تھا اور یہ سٹور کی پر کا جو وائرل لوڈ تھا کووڈ بہت ہائی تھا اس سے اس ڈاکٹر لیو اینڈ لیانگ کو انفیکشن لگ گیا اور لیو اینڈ لیانگ بیمار ہو گیا بیمار ہونے کے بعد یہ بچارہ بہت پریشان ہو گیا اور یہ اس نے اپنے آپ کو ایک ہوتل میں رون بک کیا اور وہاں الگ اپنے کو کورنٹائن کرتے ہیں یہ پہلا انسان میں جو لگتا ہے جس نے اپنے کو کورنٹائن کیا کیونکہ بہت ارلی بات تھی ابھی تو کوئی ڈیٹیکٹی نہیں ہوا تھا کہ یہ کورنو وائرس ہے کووڈ ہے کووڈ انفیکشن کیا ہے یہ کچھ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا تھا اس کے بعد وہو نے اس کا نام وغیرہ دیا اور یہ پتا چلا تو اس نے اپنے فیملی کو اور باقی لوگوں کو بچانے کے لیے ایک کمرہ بک کر کے بیٹھ گیا وہاں ہوتل میں لیکن کچھ دن کے بعد یہ بہت سیریس ہو گیا اس کی ریسپریٹر ڈسٹرس ہو گئی اس کی سانس کم ہونے لگی اس کے بعد ایک اوکسیمیٹر ہوتا ہے وہ تھا اور اوکسیمیٹر پر اس نے دیکھا کہ میرا اوکشن لیول بہت کم ہو رہا ہے اس نے اپنے فرینڈ کو فون کیا کہ میرا اوکشن لیول کچھ 85 کچھ رہ گیا ہے تو اس نے اس کو بولا کہ آپ ہسپل جائیے تو ہسپل ٹیم آئی اور اس کو لے گئی ہسپل میں اس کو ایڈمیٹ کیا لیکن کچھ دن کے بعد یہ مر گیا اور بعد میں بہت شور مچا ورل میں بہت زیادہ شور مچا اور لوگوں نے اس کو بہت خراجہ اکھیتر جس کو بولتے ہیں یا ہومیج جو پی کرنا بولتے ہیں وہ گئے اس کے ہسپل میں گئے اس کے گھر میں گئے اور وہاں یا فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے کیسے اس کو ہومیج پی کیا لیکن it was too late this young doctor had died یہ مر چکا تھا بجارہ یہ تینتیس سال کے عمر میں مر گیا اور اس کو اب پھر ویسل بلور بولا گیا یہ کچھ میگزینز ہے جیسے میڈیکل میگزین ہے لینڈسیٹ ہے ہمارا پریسٹریجیس میڈیکل جنرل ہے اس میں بھی اس کے لئے اس کے اوپر دیکھ دو ایک پیج کا ایک آبیچوری لکھا گیا اور یہ کچھ باقی میگزینز ہیں جہاں ورلڈ کے میڈیا ہیں انہوں نے اس کی تعریف کی اور اس کو ویسل بلور بولا گیا اس کو ہیرو بولا گیا اور ultimately چائنیز گورنمنٹ کو بھی مجبور ہوکے اس کو ایک مارٹیر کا خطاب دینا پڑا یعنی شہید کا درجہ دینا پڑا یہ سٹوری تھی اس کی ایک بیوی رہ گئی یہ ایک بچہ ہے شاید ایک بیوی اس کے بڑے ماں بھی ہے یہ اس کی بڑی ماں ہے جو رو رہی ہے اور یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ اگر آپ فور فرنٹ پر ہو اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو اور آپ کچھ ایکٹیو ہو تو ورلڈ آپ کو اتنا سہارا نہیں دیتی ہے تو ایسے ویسل بلورز کا یہی بہت بار ایسے دیکھا گیا ہے انجام ایسے ہی ہوتا ہے برا انجام ہوتا ہے بچاروں گا حالانکہ وہ قوم کے لئے کر رہے ہیں اپنے نیشن کے لئے کرنے لوگوں کے لئے کرنے تو یہ چھوڑا سا ویڈیو جو میں نے اس لئے بنایا ہے تاکہ ہم اپنی طرف سے اس کو لی ونڈیاں کو salute کریں دوستو اس لی ونڈیاں کے سٹوری سے یہ بھی ہم کو سمجھاتی ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہائی رس گروپ میں ہیں اور جسے ہم کو پتا ہے کہ ہائی رس گروپ میں کون سے کون سے پیشنٹس ہیں جن کو زیادہ چانس ہے بیمار ہونے کا اور زیادہ چانس ہے خطرہ ہے مرنے کا وہ پیشنٹس ہیں کوویڈ اور کرونا وائرس کے وہ پیشنٹس ہیں جن کو ڈیابیٹیز ہے جن کو ہارٹ ڈیزیز ہے جن کو کیڈنی فیلیر ہے جن کو لیور فیلیر ہے جن کو کینسر ہے جن کو ایمینو سپرسٹ سٹیٹ ہے یعنی کوئی انٹی کینسر ڈرگ لے رہا ہے یا سٹیرویڈز لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہائی رسک کٹیگری میں آتی ہیں لیکن اس لیو اینڈ لیانگ سٹوری سے یہ ہم کو سمجھاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی جو بہت سارے ڈاکٹرز مرے ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ لسٹ ہے گروپ آف ڈاکٹرز کا جو اور پیر میڈکل سٹاف کا جو گزر چکے ہیں مر چکے ہیں اس بیماری کو ٹریٹ کرتے کرنے میں اور ہسپل میں کام کرتے کرتے ہم کو زیادہ رسک ہے باقی پیشنٹس کے ساب سے نورمل پیشنٹس کے ساب سے آپ جانتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ پیشنٹس میں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے چار یا پانچ پرسنٹ پیشنٹس اس سے مر جاتے ہیں وہ ہائی رسک کٹیگری میں ڈاکٹرز بھی آتے ہیں اور اس لیو اینڈ لیانگ سٹوری سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ آئی تو اپنا خیال رکھیں اگر آپ میڈکل پروفیشنل میں ہیں ڈاکٹر ہیں پیرامیڈکل ہیں سسٹر نرس کا کام کر رہے ہیں یا پیشنٹس کا ڈیل کر رہے ہیں آئی سیو میں وغیرہ وغیرہ یا ایون اوپیڈی میں پیشنٹس دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور پی پی ای یعنی پرسنل پروٹکٹیو ایکیویمنٹ کے بغیر بلکل پیشنٹس مت دیکھے یہ سوسائیڈ کے برابر ہوگا اور پی پی ای صرف ایک ماسک پہننا نہیں ہے اس میں پورا ایکیویمنٹ ہے میں نے پچھلے ویڈیو بھی بتایا ہے دوستو میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کو میرے ویڈیوز اچھا لگتے ہیں تو لائک بٹن دبائیے اور سبسکرائب کریجئے میرے چینل کو اور یہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبائیے تاکہ آپ کو میرے ویڈیوز کے بارے میں نوٹفکشن ملے اور آپ میرے ویڈیوز لگاتا دیکھتے رہے ہیں اور جو نیچے کمنٹس کا سیکشن ہے اس میں آپ اپنے کمنٹس لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا اور اگر آپ کوئی چینجز چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں میرے سے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں فیلال کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے اپنے فائملی کا خیال رکھئے بہت بہت شکریہ have a nice time bye